ہر لیول کے نیم قائدے الگ ہیں جہاں خطرہ زیادہ ہے وہاں چھوٹ کم ہے سرکار کی کوشش ہے کہ سنکرمار کو پوری طرح سے روکا جائے اور اس بیچ لوگوں کی زندگی کو پھر سے پٹری پر لائے جا سکے کورونا لسٹ میں ٹاپ پر بنے ہوئے مہاراشتر میں اب تصویر کچھ بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اسپتحالوں میں نئے سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا کم ہو رہی ہے اوکسیجن کی مارا ماری لگ بگ ختم ہو چلی ہے ریکاوری ریٹ بھی بڑھ گیا ہے جون مہینے کے شروعات میں ہی ممبئی میں کورونا کے نئے مریضوں کی سنکھیا ایک ہزار سے نیچے آگئی ہے صرف ممبئی میں ہی نہیں پورے مہاراشتر میں مریضوں کی سنکھیا تیزی سے کم ہوئی لہٰذا ادھو سرکار نے راجیوں میں انلوک کی تیاری شروع کر دی ہے جو سوموار یعنی سات جون سے لاغو ہوگی اس کے لیے مہاراشتر سرکار نے گو سلو نیتی بنائی ہے جس کے تحت فائیو لیول پلان تیار کیا گیا ہے ہر لیول کے لیے الگ گائیڈ لائن ہے کورونا کے سنکرمی تزلوں میں الگ الگ لیول رکھا گیا ہے سب سے پہلے پانچ لیول کا مطلب سمجھئے لیول ون جہاں پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ فیزدی اور آکسیجن بیڈ پچیس فیزدی سے کم ہے لیول ٹو پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ فیزدی اور آکسیجن بیڈ کی سنکھیا پچیس پرتیشت سے چالیس پرتیشت کے بیچ ہے لیول ٹری پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ سے دس فیزدی اور آکسیجن بیڈ چالیس فیزدی سے ادھے خالی لیول فور پوزیٹیویٹی ریٹ دس سے بیس فیزدی اور آکسیجن بیڈ کی سنکھیا ساٹھ پرتیشت سے زیادہ خالی لیول فائف ریٹ زون جہاں پوزیٹیویٹی ریٹ بیس فیزدی سے زیادہ ہے پورے مہاراست کو پانچ کٹیگری میں باٹنے کا کام کیا ہے ایک کٹیگری وہ ہے جہاں پہ پوزیٹیویٹی ریٹ پانچ پرسند سے کم ہے اور بیڈ آکسیجن جو ہے وہ پچیس پرسند سے کم اککپائیڈ ہے وہ پہلی کٹیگری میں دوسری کٹیگری ہے جس میں پانچ پرسند سے کم ہے لیکن بیڈ زیادہ آککپائیڈ ہے اسی طرح سے پانچ طرح کی کٹیگری بنائی گئی ہے جس کے تحت بڑے پیمانے پہ ریلیکششن دیئے گئے ہیں سوبے کے ہر زلے کو الگ الگ لیول میں باٹا گیا ہے لیول ون میں احمد نگر چندرپور دھولے گوندیا جلگاو جالنا لاتور ناکپور نادیڑ اور یوتمال یہاں ریسڈنٹس مال، ٹھیئٹر، میدان، گارڈن، جیم، سیلون اور آفیس پوریق شمطہ سے شروع ہوں گے لیول ٹو میں ہنگولین اندربار، احمد نگر جیسے شہر رکھے گئے ہیں یہاں پچاس فیزدیک شمطہ سے ریسڈنٹ مال، ٹھیئٹر، میدان، گارڈن، جیم، سیلون کام کریں گے جبکہ ساروجنک سیوہ بھی پوریق شمطہ سے شروع ہوگی لیول ٹین میں ممبئی، ٹھاڑے، ناسک، اورنگاباد، اکولا، امرواتی، بھنڈارا، بیڈ، گڑچی رولی، اسماناباد، پالگھر، پربھنی، سولاپور، وردھا اور واسم شامل یہاں تیاوشک دکانیں صبح سات بجے سے دوپہر دو بجے تک کھلی رہیں گی دوسری دکانیں سات سے بارہ بجے تک کھلیں گی شنیوار اور رویوار کو صرف ضروری سیوہ کو چھوٹ ملے گی سرکاری دفتر اور پرائیویٹ دفتروں میں پچاس فیزدیک شمطہ کو انومتی دی گئی لیول فور میں پوڑے، بلڈھانا، کولاپور، رائے گھر، رتنگیری، سانگلی، ساتارہ اور سندو درگ شامل امرجنسی دکانیں صبح سات سے دوپہر بارہ بجے تک کھلی رہیں گی دفتر پچیس فیزدیک شمطہ کے ساتھ کھل سکیں گے جبکہ آخری یعنی پانچویں لیول کے علاقوں میں سختی پہلے کی طرح بنی رہے گی یہاں بینہ ای پاس کے کوئی گھر سے نکل نہیں پائے گا ساتھ ہی ضروری سامانوں کی دکانیں صرف ویکنڈ پر کھلیں گی یہ جو لیول ہیں یہ آویلیبلیٹی آف آکسیجن بیڈ اور پوزیوٹی ریٹ پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا لیول ہفتے میں آسیس کیا جائے گا اور بدل بھی سکتا ہے لیول ون میں جو سٹیز یا دسٹکٹ ہوں گے ان میں سب سے زیادہ چھوٹ ہوگی وہیں پر جو لیول فائیو میں دسٹکٹ ہوں گے سٹیز ہوں گے ان میں لاؤگ ڈاؤن کی طرح رسٹکشنز ہوں گے یہ فیصلہ تب لیا گیا ہے کہ جہاں پہ کیسز بڑھتے ہیں وہاں پہ جل سے جل کنٹرول کیا جائے ایسا ایک پلانڈ ڈیوائس کیا گیا ممبئی سمیت مہاراشر کے دوسرے حصے میں کورونا کی دوسری لہر کنٹرول ہوتی دیکھ رہی ہے حالانکہ یہ خطرہ ابھی پوری طرح کم نہیں ہوا ہے اس کا اندازہ روزانہ مل رہے کورونا کے نئے مریضوں کی سنکھیا سے لگایا جا سکتا ہے جہاں چار مئی کو مہاراشر میں آٹھ سو اکیانوے مریضوں کی موت ہوئی تھی وہیں چار جون کو ایک ہزار تین سو ستتر لوگ کورونا کے شکار ہوئے اچھی بات یہ ہے کہ نئے مریضوں کی سنکھیا گھٹی ہے چار اپریل کو جہاں ستتاون ہزار کورونا کے نئے کیس ملے وہیں چار جون کو یہ گھٹ کر چودہ ہزار پر پہنچ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے مہاراشر میں لوگ ڈاؤن میں ڈھیل دی جا رہی ہے ایسا نہیں کہ جو آج ایک کٹیگری میں ہے وہ ایک میں بنا رہے گا ہر سبتہ جائزہ لے کے اس کی کٹیگری بدلتے رہے گی لوگوں کو سمجھنا پڑے گا لا پروائی زیادہ کی گئی تو پانچ نمبر کے کٹیگری میں جا سکتے ہیں پوری طرح سے سٹک لوگ ڈاؤن جنہوں میں لاغو ہو سکتا ہے انلاک کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ماسٹ نہ لگائیں انلاک کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ڈسٹن مینٹین نہ کریں کوویڈ پروٹوکول کو پوری طرح سے لاغو رکھنا پڑے گا لیکن دیش کے دوسرے حصے سے مہاراشر آنے جانے والے لوگوں کو اب بھی آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرانا انیوارے ہوگا سرکار کوئی جوکھم نہیں اٹھانا چاہتی یہی وجہ ہے کہ فیز وائز بھی لی جا رہی ہے تاکہ حالات پر نزدیک سے نظر رکھی جا سکے ممبئی سے مصطفیٰ شیخ کے ساتھ آج تک بیورو اور اب ان لوگ کی اس پرکریا کے بیورو